تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا جی بی ورٹس اپ کا ڈیٹا کیسے ریکوبر کریں گے 100% ورکنگ طریقہ ہوگا اور لیٹس طریقہ ہوگا اور آپ کسی بھی موال میں یہ طریقہ لگا سکتے ہیں اگر آپ اپنا ورٹس اپ کا ڈیٹا ریکوبر کرنا چاہتے ہیں یا ایف ایم ورٹس اپ یا جی بی ورٹس اپ کا ریکوبر کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے اپنا ڈیٹا ریکوور کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی بھی گوگل ڈرائیو کی ضرورت نہیں پڑے گی گوگل اکانٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کسی بھی تھرڈ پاڑی ایپ کی ضرورت نہیں پڑی تو میرے پاس یہاں پہ فائل منجر ہے یہاں پہ میرے پاس جی بی وارٹس ایپ اب انسٹال نہیں ہے لیکن میں نے اس کا جو سیٹ اپ ہے ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں پہ رکھئے تو یہاں پہ میرے پاس جی بی وارٹس ایپ کا بیک اپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک اپس ہے ڈیٹا بیزز ہے اور میڈیا ہے تو ان کو میں استعمال کرتے ہوئے اپنا جو جی بی وارٹس ایپ کا ڈیٹا وہ ریکوور کروں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جی بی وارٹس ایپ کی ایپ کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے اس کے لئے آپ نے اپنا کروم اوپن کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے انڈرویڈ ویفز یہاں پہ یہ آگیا اس کو سرچ کر لینا ہے یہاں پہ ہمارے پاس سائٹ آگے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ جب اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے جی بی وارٹس ایپ آ جائے گی اگر نہیں آتی تو آپ نے اوپر یہاں پہ سرچ کر لینا ہے تو یہاں سے آپ نے جی بی وارٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے یہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں اس کا لنک کی یہاں پہ موجود ہوگا اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایپ جو اوپن ہو جائے گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ستر ایم بی کا سائز ہے یہاں سے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے لنک اوپن ہو جائے گا اور اس کو کلک کر کے آپ ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے یہاں پہ میں نے پہلے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو انسٹال کر لیتا ہوں تو انسٹال ہو گئی ہے آپ نے اس کو ڈان پہ کلک کرنا ہے اب آپ نے واپس چلے جانا ہے اب آپ جائیں گے فائل منیجر میں انٹرنل سٹوریج میں جائیں گے یہاں پہ اوپن کریں گے آپ انٹرولڈ فولڈر کو اس کے بعد میڈیا میں جائیں گے اور یہاں پہ تین ڈاؤٹس کو کلک کریں گے یہاں پہ نیو فولڈر کریئٹ کریں گے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے com.gbwhatsapp اس طرح سے لکھ لینا ہے اس کو create پہ کلک کرنا ہے فولڈر بنا لینا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد اگین تین ڈاؤٹس کو کلک کرنا ہے نیو فولڈر بنانا ہے اور یہاں پہ آپ نے gbwhatsapp لکھ لینا ہے بلکل اس طرح سے بنانا ہے کوئی مسٹیک نہیں کرنا ہے اس کو بھی save کر لینا ہے باپنے واپس چلے جانا ہے اب یہاں پہ اگر آپ کے پاس gbwhatsapp کا کوئی پرانا فولڈر ہے تو اس کو استعمال کرنا اگر نہیں ہے تو یہاں پہ تین ڈاؤٹس کو کلک کرنا ہے create a new فولڈر اور یہاں پہ gbwhatsapp کا فولڈر نیا بنا لینا اس کو بھی save کر دینا اب آپ کے پاس جو backup files ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ copy کرنا ہے copy کرنا ہے move نہیں کرنا ہے یہاں سے copy کر لینا ہے یہاں پہ internal میں جائیں گے یہاں پہ android میں جائیں گے یہاں پہ media یہاں پہ gbwhatsapp اور gbwhatsapp again اور یہاں پہ done پہ کلک کریں گے paste کر دیں گے تمہاری جو backup files ہیں وہ paste ہو چکی ہیں اب آپ نے دوبارہ ان کو copy کرنا ہے یہاں سے copy کیا internal میں گئے یہاں پہ gbwhatsapp کا فولڈر یہ gbwhatsapp کا فولڈر آ گیا اس کو click کریں گے یہاں پہ paste کر دیں گے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے جانا ہے انٹوائیڈ کے فولڈر میں یہاں پہ میڈیا میں جائیں گے یہاں پہ gbwhatsapp یہاں پہ اس کو open کریں گے یہاں پہ databaseز میں جائیں گے یہاں پہ last والی file کو choose کریں گے یہاں پہ اس کو rename کریں گے اور یہاں پہ اس کو اٹھا دینا ہے اور یہاں پہ لکھ لینا ہے backup چھوٹے جو words ہیں وہ آپ نے use کرنا ہے بڑے والا نہیں لکھنا یہاں پہ backup backup یہاں پہ یہ والا sign ڈال دینا اور rename کر دینا یہ فائل ہمارے پاس اوپر آگی اس کو یہاں پہ copy کرنا ہے again internal میں جائیں گے یہاں پہ جائیں گے gb whatsapp کو folder میں یہاں پہ databases کے folder میں اور یہاں پہ paste کر دینا واپس چلے جانا اور یہاں پہ gb whatsapp کو open کر لینا یہاں پہ آپ نے restore backup پہ click کرنا تو یہاں پہ آپ نے continue پہ click کرنا allow card دینا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس restore کا option آگیا restore your chats 3 minutes go size view ہمارے پاس 53 mb تو یہاں سے آپ نے اس کو restore کر لینا next کر دینا اور again next تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارا سارا جو ڈیٹا اپنا وہ recover کر لی ہے اس میں تمام ہماری chats ہیں اور media files ہیں سارا کے سارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس groups بھی آ رہے ہیں اور یہاں پہ chats بھی آ رہی تو اس طرح سے آپ جی بی ورڈ 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 آن موسیقی